نمشکار نیوز کلک میں آپ سب کو میں سواگت کر رہا ہوں میں پرنجوئے گوہا تھاک ہوتا اور آج میرے ساتھ نیوز کلک کا سٹوڈیو میں ہے ڈاکٹر کافیل خان آپ سب کا نام ضرور سنا ہوگا ابھی ابھی کچھ دن پہلے ان کا نیا کتاب آیا ہے انگریزی میں کتاب ہے دیگورکپور ہسپیٹل ٹرائجیڈی اور ان کا جو ایک اور سب ٹائٹل ہے اڈاکٹرز میموار آف اڈیڈلی میڈیکل کرائیسس یہ پین میکنیلن ان کا پرکاش گیا ڈاکٹر صاحب آج بھی دس آگست دوہجار سترہ چار سال سے زیادہ ہو گیا یہ ایک گھٹنا اس دن کا اس رات کا آج بھی آپ کے ساتھ ہے بیچ میں ایک بار نے تین بار آپ کو جیل جانا پڑا آپ کا نوکری سے ہٹایا گیا اب بھی آپ لڑ رہے ہیں یہ کتاب اس کا ایک پرتیق ہے تو ہم شروع کرتے ہیں آپ کے یہ جوش کہاں سے منا کیونکہ آج بھی آپ کو آپ کا کیس چل رہے ہیں بتانی چوتھا بار آپ کو شاید کفتار کر دیں گے آپ یہ لڑائی کیوں لڑ رہے ہیں سر انصاف کی بات ہے صرف میری نہیں ہے اگر آپ نے کہا کہ اپنے بک پڑھ لی ہے ان ان اسی پریواروں کی ہے جو آج بھی چار سال بعد جسٹس کا ویٹ کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا اپنے قریبیوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا یہ صرف میری جدو جہد نہیں ہے ان کی بھی جدو جہد ہے اور آپ نے کہا انسپریشن کہاں سے ملا اپریل مہی میں ایک سنامی آئی تھی جس میں بڑے بڑے شہر دلی ممبئی کانپور احمد آباد کولکتہ بڑے بڑے شہروں نے وہی چیز دیکھی بیٹ کی قلت آکسیجن قلت جو میں نے محسوس کی تھی بی آر ڈی آکسیجن ٹریجری کے چون گھنٹوں میں اس وقت مجھے ایک ایک ٹیوٹ ڈے جاؤ سیچویشن جیسی محسوس ہوا اور ایک ٹرگر ہوا کہ میں اس لیٹر کو لکھوں اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے کتاب کے سٹارٹنگ ہی اس ہائی کورٹ کے ججمنٹ سے کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے we are at pain in observing that non-supplying of oxygen to the hospital is a criminal act and not less than a genocide ڈاکٹر کھان آپ اس سمیں 10 آگسٹ 2017 میں بابا راگف داس میڈیکل کالیج کی جو مہرو ہسپتال گورکپور میں اتر پردیش میں جہاں پہ آپ نے جیسے کہا چون گھنٹہ میں کم سے کم 63 بچے اور 18 لوگو ایڈالٹس کے موت ہوئی ہے جاپانی انسیفیلائٹس سے اس سمیں آپ سب سے جونئر مو سب سے جونئر سب سے وہاں کا لیکچرہ تھے آج جس طرح سے میڈیا آپ کے بارے میں لکھا بار بار آپ نے میڈیا کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے جی جی میڈیا کا کیا بھومی کا تھا پہلے آپ کو کھل نائک بنا دیا پہلے نائک پھر اس کے بعد کھل نائک بنا دیا یہ پریورتن اور میڈیا کا جو بھومی کا آپ کا اس وشے کے اوپر تھوڑا بہت آپ کچھ نہیں میں نے سارے پہلوں کو کور کرنے کی کوشش کی ہے کتاب میں اپنی باق کہانی لکھئے انتیر سیٹھ ماں باپ کی کہانی لکھئے میڈیا کا جو پہلو ہے اس کو اجاگر کیا ہے جیڈیشری کا جو پہلو ہے اس کو اجاگر کیا ہے جیل کے اندر کیا ہویا اس کو اجاگر کیا ہے اور کس طرح سے جو سرکار میں لوگ بیٹھے چیپ منسٹر سے لے کے ہے ہیلتھ منسٹر تک کتنے نرمم ہو جاتے ہیں جب غریب لوگ مرتے ہیں اس کو اجاگر کیا ہے بہرحال آپ نے میڈیا کی بات کی ہے تو میں نے کلیرلی کہا ہے کہ انہوں نے ہی مجھے مسیحہ بنایا انہوں نے ہی مجھے فرشتہ بنایا اور جب تیرہ آگست دوجہ سترہ کوئی یوگی جی آگر کہتے ہیں کہ تُو سلنڈل آیا تھا تُو سوچتا ہے تُو ہیرو بن جائے گا اس کے بعد نیریٹیف چینج کر کے اور بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز نے ڈلی اور ممبئی میں بیٹھے بیٹھے اپنے سوڈیو میں جو مین سٹریم کے نیوزیر چینل تھے نو بجے پرائم ٹائم میں چلاتے تھے ستر بچوں کا قاتل فائس پرنسپل ڈاکٹر کفیل ہیڈ آف دیپارٹمنٹ ڈاکٹر کفیل سپریٹینڈنڈڈڈ ڈاکٹر کفیل سر آپ کو اس میں میں نے اپنا اپوائنڈمنٹ لیٹر بھی ڈالا ہوا ہے جو کہ میں آٹھ اگس دوزہ سترہ کو جوائن ہی کیا تھا سب سے جونیر ڈاکٹر تھا تو کیسے میں جو ہوں سپریٹینڈنڈنڈ بن سکتا ہوں کیسے میں یہ دیکھیں یہ لیٹر ہے آٹھ اگس دوزہ سترہ سولہ کو جوائن کیا ہے دے نیوہ کیاڈ ہو اس ڈاکٹر کفیل دے نیوہ کیم ٹو گو رکپور کبھی زمین پہ آئے ہی نہیں انہوں نے جاننے کی کوشش نہیں کیے کیسے ایک جونیر ڈاکٹر اور ایک کہانی بھی اے بھی چلائے گئے کہ میں نے آکسینڈ سلنڈر چرا کے اپنے پرائیوٹ کلینک لے جاتا تھا آپ کے خلاب بہت سارے آروپ بعد میں ایک بار نہیں بہت بار جانچ گیا لوگ ایک دب بے بنیاد تھے سارے آروپ پھر بھی آپ کو تین بار جیل جانا پڑے گا آخری بار کیونکہ آلیگر مسلم مشہد ویدعالے میں آپ نے کچھ بھاشن دیا تو آپ کو دیشہ دروہی من گیا اور نیسے نیشنل سیکیورٹی ایکٹی کلاب آپ کو دے یہاں بھی بھی یہاں سے بھی کوٹ ایک دو سب سے اچھے نیالے تک آپ گئے ہیں پھر بھی آج بھی آپ کیوں ڈرے ہوئے ہیں کہ آپ کو چوتھا بار جیل جانا پڑے گا بک ریلیس ستہ تاریخ ہوئی ہے پولیس بیس تاریخ کو گھر پہنچ گئی بنا دیا گیا ہے ٹاپ ٹین کریمنلز کے جو لسٹ ہے اس میں میں چوتھے نمبر پہ ہوں یوپی میں ڈر نہیں ہے سر ڈر نہیں ہے بس یہ ہے کہ امی جان ہیں وائف ہیں بچے ہیں وہ بچھرے نہ صرف میں اس سے جھیلتا ہوں وہ بھی اس سفر کرتے ہیں اور میں ان کا گلٹی ہوں پر یہ ہے کہ مجھے یہ لکھنا تھا اور دنیا کو بتانا تھا کہ اس چار گھنٹے میں چوون گھنٹوں میں کیا ہوا ہے پانچ سال کے یوگی سرکار میں مجھے پانچ سو دن جیل رکھا ہے اور ان پانچ سو دن جیل جانے کا سر ملال نہیں ہے مجھے مجھے ملال سب سے دکھ ہوتا ہے کہ میں اپنے ہی بچوں کو بڑھتے ہوئے اپنے سامنے نہیں دیکھ پایا ڈوکٹر کافی کھان آپ نے جس طرح سے لکھا ایک طرح لگا کہ وہ اگست دوہزار سترہ میں جو آکسیجن کا کمیہ کے لیے اتنے لوگوں کا موت ہوا اتنے بچے کا موت ہوا کسی پساشن کو ایک بلی کا بکڑا کا ضرورت تھا وہ بلی کا بکڑا ڈاکٹر کافی کھان بن گیا اور یہ بھی آپ نے لکھا کہ آپ کا لگا کہ آپ کو ایسا بلی کا بکڑا بنایا گیا کیونکہ آپ کا دھرم کے لیے اور کوئی کارن نہیں ہے کیا میں ٹھیک کہناوں نہیں میں نے اس میں کلیلی لکھا ہے کہ وہ اگر ڈاکٹر کافیل خان بھی ہوتا آرے سوری ڈاکٹر کپیل مشرا بھی ہوتا ڈاکٹر کپیل جان بھی ہوتا ڈاکٹر کپیل سنگ بھی ہوتا یعنی ہندو بھی ہوتا تب بھی یوگی سرکار وہی کرتی کیونکہ میں نے آپ کو دیکھیں لیٹر لگایا ہے جس کو چیف مریشتر یوگی عدیتنات کو بھی کہا گیا ہے کہ مجھے پیسہ دے دو اور یہ لیٹر ہے سکسٹ ایپریل کا یہ لیٹر نو آگز دوزہ سترہ کا ہے جس میں ایک دن پہلے جس میں لکھا ہوا ہے چوبیس گھنٹے کے اندر آکسین ختم ہو جائے گی پسپا سیل نے ہیلتھ منسٹر کو ان کے ہاتھ میں دیا ہے ارسٹھ لاکھ روپیا میرا پے کرو دی تو آکسین ختم ہو جائے گی پسپا سیل کی اپنے ایفیڈیوٹ میں لکھا ہے کہ مجھ سے دس پسند کمیشن مانگا جا رہا تھا تو یہ سارے جن کو لیٹر لکھا گیا ہے انکلوڈن چیپ منسٹر ہیلتھ منسٹر پسپا سیکیٹری ڈی جی ایمی ڈی ایم سارے انوالف تھے ان کو بچانے کے لیے ایک بلی کا بکرا کھو جا گیا تھا کرتے وہی جو چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہوتا وہ کرتے وہی لیکن آپ کی بات سے میں ایک بات میں سہمت ہوں کہ جب خان کا نام آتا ہے تو اس ایزی ٹو سیل سٹوری جیسے آپ کو میں نے ایکزامپل بتایا تھا کہ جینیو میں دو لڑکے تھے عمر خالد اور کنہیہ کمار ان کے بارے میں کہا گیا کہ پاکستان جا کے وہ انڈیا کے خلاف کانسپریسی کر رہے تھے لیکن جب آپ بات چیت میں کریے تو کہتے ہیں نہیں کنہیہ کمار نہیں گیا ہوگا عمر خالد جو ہے گیا ہوگا تو یہ سٹوری بھی اتنا آسان ہو جاتی ہے دیکھیں ڈاکٹر کھان ڈاکٹر کافیل کھان ایک ستتھی بن گیا کہ آپ گورکپور آپ کو چھوڑنا ہو گیا اپنے دیش میں میں ریفیوجی ہو گیا کیوں کیوں آپ کہنے چاہتے ہیں یہ کتاب میں آپ نے باریکی سے لکھا ہے کہ میں سچ بولا اسی لیے یہ سارے جو کاروائی ہوئیں آپ کے خلاف کیونکہ آپ جھوٹ نہیں کہا کیونکہ آپ کے خلاف بول رہے ہیں آپ بھرشت تھے آپ پرائیوٹ پریکٹس کر رہے تھے آپ جو سنمان دینا چاہیے ماننیم مکہ مندری یوگی آدیتنات کو وہ آپ نے نہیں دیا آپ اپنے آپ کے لیے پبلیشٹی مانگ رہے تھے آپ اپنے ہیرو بننے چاہتے ہیں یہ سب آپ کے خلاف آروپ ہیں میں یوگی آدیتنات جی مہاراج کو سنمان دیتا ہوں وہ گورکپور سے ہی ہے اور ہم میں بھی گورکپور سے ہوں چار پانچ میٹر کلومیٹر کی ڈیفرنس ہوگا ہم دونوں کے گھر کا بھی اور میرے نانا گورکپور کے زمیدار تھے نواب تھے تو سب جانتے بھی ہیں انہیں تو کوئی پرسنل انمیٹی نہیں ہے میں نیپال سے پڑھ کے آیا تھا آپ کو دیکھا ہوگا اس میں اور ایک الگ سا سسٹم میں رہا ہوں میں گورکپور جب آیا ہے تو مجھے نہیں پتا تھا کی آکسین سسٹم کیا ہوتا ہے میں ایک ڈاکٹر تھا میرے کام تھا بچوں کا علاج کرنا اور بچوں کو جو انڈرگریجویٹ ہیں ان کو پڑھانا تو میں نے کوئی اور میں ابھی بھی کہتا ہوں کوئی میں ہیرو نہیں ہوں میرے ساتھ سولہ جونئر ڈاکٹر سے سسٹرز تھی وائڈ وائز سے سوپر تھے سب نے محنت کی تھی یوگی جی کو برا یہ لگا کہ جو ہے جو میڈیا نے فرشتہ اور مسیحہ بنا دیا اور سب سے بڑی بات ہے پرنجے سر کی آپ دیکھئے گا تیرہ تیرہ تاریخ سے پہلے سب کوششن پوچھ رہے تھے کی تیرسٹ بچوں کی موت کیوں ہوئی دس پسند کمیشن کیوں ماغا گیا آکسین کیوں کمی ہوئی صدارت نانسنگھ نے کیوں اسٹیٹمنٹ دیا گیا اگست میں موتیں ہوتی رہتی ہیں مکھ منتری استیفہ دو پر تیرہ اگست کے بعد صرف وصرف ڈاکٹر کفیل کی بات ہوتی ہے تیرسٹ بچوں کی بات نہیں ہوتی ہے کون گناہگار ہے اس کی بات نہیں ہوتی ہے کیوں پیمنٹ رکا گیا اس کی بات نہیں ہوتی ہے تو یہ ایک ان کی چیلاکی تھی پولٹیکل پلو تھا ڈائیورڈ کرنا اٹینشن کو ایک نیا نیریٹیو سیٹ کرنا اس میں وہ سکسیس فول رہے پہلا بار آپ جب بکھے منتری یوگی آدھتنا چیزیں ملے آخری جو بات ان سے کیا آپ سے کیا ایک طرح سے دھمکی آپ کو دیا دیکھتا ہوں تجھے آئی ویل سیٹ آئی ویل سیٹ یا میں دیکھ لوں گا آپ کیا کر سکتے ہیں تو اسی دن کیا آپ کو لگا کی آپ کو وہ اسی دن وہ بلکہ بکھرا بنا لگے آپ کے اوپر سارے ذمہ دارے وہ جو بھی گھٹنا ہوئے باقی سب لوگ کو آپ جانتے ہیں آپ کتنے لوگ پھر صرف آپ کو پہلے سسپینٹ کیا گیا پھر آپ کو نوکری سے ہٹا دیا تو ایک طرح سے آپ کو کیوں ٹارگٹ کیا یہی بار بار میں سوال اب اس کا صحیح جواب تو صحیح یوگی جی خود دے پائیں پانچ سو ڈاکٹر ہیں بی ایڈی میڈکل کالج میں بڑا میڈکل کالج پانچ ہزار ایمپلائیز ہیں اس میں سے سنگل مجھے ہی ٹارگٹ کیا اس کا صحیح جواب تو خود مکمانینی مکنتی جی دے پائیں گے میرا اپنا سوچنا ہے کہ اپنے لوگوں کو جو سرکار میں جو ذمہ دار لوگ تھے جو کیونکہ پیسہ لکھنوں سے ہی آتا تھا ان کو بچانے کے لیے ایک بلی کا بکری کی خوش تھی اور ڈاکٹر کفیل کے فارم میں وہ بلی کا بکرا مل گیا یہ جو چوتھا ورڈ انہوں نے کہا تھا تجھے دیکھ لوں گا تجھے دیکھتا ہوں تجھے جب مجھے بلائیا گیا تھا مکمانتری کے سامنے تو مجھے لگا تھا شباشی ملے گی تو میں خوشی خوشی آیا تھا اور اس وقت ایسا نہیں تھا وہ اکلے تھے جو ابھی اس وقت بی جے پی کے پریسیڈنٹ ہے اس وقت ہیلتھ منسٹر تھے وہ موجود تھے شوپرطہ شکلہ جو یونین منسٹر تھے وہ تھے ڈسٹک میجسٹریٹ گورکپور کے تھے کمیشنر تھے سارے لوگ تھے میرا اپنا ڈیپارٹمنٹ ہیڈ آف در ڈیپارٹمنٹ اور سارے جونئر ڈاکٹر تھے ان کے سامنے انہوں نے یہ بات کہی تھی اور میڈیا کو انہوں نے ایک سندیج دیا تھا کہ تم ڈاکٹر کفیلڈ کو ٹارگٹ کرنا اسٹارٹ کر دو اور شاید یہی وجہ تھی کہ جو گودی میڈیا کی بات کہی جاتی ہے انہوں نے جو ہے میرے خلاف لکھنا اسٹارٹ کر دیا تو اسی سمائے آپ شکار بن گئے یس یس پر سارے میڈیا نے نہیں کہا مجھے آدھ ہے میری وائف میری بھائی اسی نیوز کلک کے سٹوڈیو میں بیٹھ کے انہوں نے انٹرویو دیا ہے جب میں جیل میں تھا اور اسی انٹرویو کے بعد شاید جو ہے مجھے مطلب بیل بھی ملی جی دیکھئیے ڈاکٹر کافیل کھان یہ کتاب میں نے پڑا ایک دم پہلا پنہ سے آخری پنہ آپ باری کی سے وستار سے بتایا کیسے جیل کے اندر کتنا بھرشچچار ہے ایک بیڑی کے لیے ایک سٹکٹ کے لیے ایک سیو کے لیے ایک گانجا کا پوریا کے لیے سب کچھ پیسہ کا بھی نہ کچھ نہیں چلتا مگر آپی کا کھلو یہی بھرشچچار کا لوگ ہے کہ آپ پرائیویٹ پریکٹس چلا رہے تھے آپ ٹھیک طرح سے پیسہ ادھر ادھر کیا یہ کیا آپ کو تھوڑا آشن نہیں لگتا نہیں یہ آروپ ہی ہے پولیس انویسٹگیشن میں بھی مجھے بھرشچار اکی آروپ سے اور چکستہ لپروائیز سے کلین چٹ میلے کی ہے ہائی کورٹ نے کلیرلی اپنے آرڈر میں لکھا ہوا ہے کہ اور ان کی اپنی ڈیفرنٹ ایٹ انکواریز نے بھی کلین چٹ دے دیا ہے سر میں دو ہزار سولہ کو جوائن کہتا ہے اتر پردیس پبلک کمیشن سے جو دو سال کے پروبیشن پیریڈ میں ہوتا ہے یعنی آپ کی کوئی ایڈمیسٹریٹی و فائنیلشیر پاور نہیں ہوگا تو جب میرے پاس فائنیلشیر پاور نہیں ہے تو میں کرپشن کیسے کروں گا اور رہی بات جیل کی تو آپ نے صحیح کہا ہے میں نے اس کو لکھنے کی کوشش کی ہے کیونکہ بتا دوں کہ جس حال میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اتنی بڑا ہال رہا ہوگا اور ہم لوگ ایک سو سی دو سو لوگ رہتے تھے اور بگل کے ہال میں بگل کے ہال میں وہ سنگل منتری جی رہتے تھے جن کو آجیباً کارواس ہوا ہوتا نام دینا کوئی ضروری نہیں ہے آپ جانتے ہوں گے آپ منتری جی کہا ان کو بار بار اس میں اور آپ تو جانتے ہیں کون منتری جی تو وہ منتری جی اکیلے رہتے تھے ٹی وی فریج بیڈ اکیلا ٹوائلٹ کولر اکیلے رہتے تھے ہم لوگ دو سو لوگ اس گرمی میں گندگی میں ایک ٹوائلٹ سے کیسے زندگی جاتے تھے تو سب کچھ پیسے پہ چلتا ہے میں نے اسی لئے یہ بھی کہنے کی کوشش کیا کہ چاہے کوئی بھی چیف منسٹر ہو چاہے بھی کسی کی بھی سرکار ہو جیل کا اندرونی سسٹم جو پیسے کا پہیہ ہے وہ ایک چھوٹے سے سپاہی سے لے کے سٹارٹ ہوتے ہوتے وہ جیل منتری تک مہستا ہے اس کے بعد مخمنتری تک مہستا ہے دیکھئے ڈاکٹر کافل خان لوگ کہہ رہے کہ آپ اپنے پبلسٹی کے لئے بہت کچھ کیا ٹھیک ہے جیل سے آپ نے نکل گیا آپ کا مو تو کسی نے بند نہیں کر پایا آپ کیرالہ چل گیا آپ چلے گئے وہاں پہ آپ فری کلینکس چلا رہے آپ بہار چلے گئے تو سب لوگ کہتے ہیں کہ آپ سچموڈ ڈاکٹر ہے ایک طرح سے آپ ساماج ایک کارے کرتا بنا دیا آپ خود راجنیتی ایک راجنیتہ بننے چاہتے ہیں یہ اس طرح سے آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اپنے پبلسٹی کے لئے یہ کتاب بھی آپ نے لکھا یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں دیکھئے مو بند کرنے کے لئے کئی بار کوشش ہوئی میرے بھائی کو گولی وہاں ماری گئی جہاں چیف میریسٹر خود موجود تھے پانسو میٹے کی دوری پہ کئی بار مجھے دھمکیاں مل چکی ہیں کہ تمہارے بھائی کے بعد تمہارا نمبر ہے کئی بار جیل بھیجا گیا جیل میں تو اس بار جب ممبئی پل سے مجھے اٹھایا گیا تھا یہ کہتے ہوئے کہ اگلی گھر میں مجھے بھڑکاؤ بہاشر دیا ہے تو مجھے بہت مارا گیا فیزیکل ٹارچر کیا گیا اور پانچ دن تک کھانا پانی نہیں دیا گیا الگ الگ آروپ لگایا گیا تو توڑنے کی تو کوشش انہوں نے پوری طرح کی ہے پر میرا اپنا ماننا ہے کہ کسی نہ کسی کو قربانی دینی ہوگی کسی نہ کسی کو تو مو کھولنا ہوگا کسی نہ کسی کو سج بولنا ہوگا باقی لوگ تو لوگ کہتے ہی ہیں کہ راجنیتی میں میں آنا چاہتا ہوں دوزار اٹھارہ سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں جب اکلیس جی سے ملتا ہوں تو کہتے ہیں میں سماجوادی پارٹی جوائن کرنا ہوں جب میں پریانگا گانی جی سے ملتا ہوں تو کہتے ہیں میں کانگریس جوائن کر رہا ہوں تو یہ باتیں ہیں میرا اپنا جو اگر آپ بھارتے جنٹا پارٹی نہیں جوائن کریں گے بھارتے جنٹا پارٹی ایک پارٹی نہیں ہے وہ ایک پارٹ ہے اس آئیڈیالجی کا جس کا جن انیس سو پچیس میں ہوا تھا اس آر ایس ایس کی آئیڈیالجی کا میں ویروت کرتا ہوں مجھ سے کئی بار پوچھا جاتا ہے کہ آپ موڈی جی اور یوگی جی کا کیوں اتنا ویروت کرتے ہیں تو میں یہی آنسر دیتا ہوں نہ میں موڈی جی کا ویروت کرتا ہوں نہ میں یوگی جی کا میں اس سوچ کا آئیڈیالجی کا ویچار دھارا کا جو انسان کو انسان سے ڈیوائیڈ کرتی ہے نفرہ پیلاتی ہے جاتی ہے دھرم کے نام پہ نفرہ پیلاتی ہے آج یہ حالت ہو گئی ہے کہ نوجوانوں کو نوجوانوں کے دماغ میں دھرم کے نام پہ ایک افیم نشا کی طرح کر دیا گیا ہے دیکھئے وقت کم ہے اس لئے میں آپ کو بار بار میں انٹرپٹ کر رہا ہوں یہ کتاب پرکاش کرنے کے بعد کیوں آپ ابھی بھی کیوں آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کاروائی دوبارہ شروع کرے گا آپ کا تو نوکری میں دوبارہ رین سٹیٹ نہیں کریں گے نہیں وہ کیوں نہیں کریں گے آپ لڑیں گے ایک دم عدالت میں وہ ان کی نوکری تھوڑی ہے میں نے اگزام دیا ہے میں نے اگزام یو پیس سی کا کلیئر کیا ہے وہ میری محنت ہے اور مجھے نیالے پہ بھروسہ ہے میں کوٹ کیس کرنے جا رہا ہوں جیسے ہی ونٹر ویکیشن ختم ہوتا ہے میں انشاءاللہ ریٹ فائل کر دوں گا اور مجھے امید ہے وہ ان کی نوکری نہیں ہے یہ سرکار میں پانچ سال اپریل بعد یہ مجھے امید ہے کہ بابا جی واپس گورکپور چلے جائیں گا جو کام پانچ سال پہلے کرتے تھے وہ کریں گے دیکھ ابھی دو مہینہ کے بعد ویدان سبھا چناؤ ہونے والے جو بھی ہوا گورکپور میں کوئی اثر پڑے گا راجعہ راجعہ نیتی کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں میں آپ کے بارے میں نہیں کہتا ہوں پورا جو سواست پرنالی ہے پورا جو سواست کا جو جو ستھتی ہے اتر پردیش راجعہ میں یہ کوئی مدہ چناؤی مدہ ہونے کا کوئی سنبھاونہ ہے آپ جانتے ہیں کیا ہوا کوویٹ کے بعد آپ نے دیکھا گنگا مائے کے لاشو کا کہانی آپ نے دیکھا جب اکوار نے اس وشے کے اوپر لیک چھپا اس کے اوپر آ کر بیبھا کا چھپا لگ گیا میں ہمیشہ سے کہتا رہوں کہ پورا انڈیا گھوما لوگوں سے پوچھا آپ سرکار سے کیا اوپی چھائے اور سب نے کہا دو وقت کی روٹی مل جائے اپنا گھر ہو اور جب بچہ بیمار ہو کسی بھی ہسپیل افسوس کی بات ہے آپ کی بات سے اگری ہوں جب بھی لوگ چناؤ آنے آگیا ہے ایوپی میں اور بات صرف جو ہے شمشان قبرستان کی علی بجرنگ بلی کی ابباجان کی اور جنہ کی مندر مسجد چائنا پاکستان کی ہو رہی ہے میری اپنی جو سواست کے مولک ادھکار کی جنگ ہے جو بابا صاحب نے ہمیں سمیدان میں قدھکار دیا ہے اس کو میں قانون میں بدلوانا چاہتا ہوں تاکہ کسی بھی گریب کو اس کے گھر کے دو تین کلومیٹر کے اندر اچھی سواست سویدھا ہے فری ملے بینا کسی جاتی بھیج بھائیو وہ میں اپنی مہم چلاتا رہوں گا تنیو باد ڈاکٹر کافل خان نیوز کلک کے سارے در شکھ میں دوبارہ بولتا ہوں یہ کتاب پین میکپلن انڈیا انہوں نے پرکاش کیا تین سو پنیے کتاب ہے چھے سو روپے چھے سو نیران بھی چار سو نیران اور امیزن پہ تو تین سو کی مل رہی ہے امیزن کے تین سو مل ہے آپ جدود کھر دیجئے جدود پر بہت باریکی سے بہت ڈیٹیل میں سب کچھ لکھا ہوا ہے اور کافل جی ڈاکٹر کافل خان دھنیواد ایک بار اور اور آپ سب دیکھتے رہیے نیوز کلک آپ سب کا بھی نیوز کلک کی فیملی نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے مجھے اور میں نے جیسے کہا میری وائی بھائی بھی آکے انٹریوی دے چکے ہیں ڈیٹیل سر ڈیٹیل ڈیٹیل ڈیٹیل